بسیقلی ہر ڈیموکریسی میں رائٹو انفرمیشن انفرمیشن تک رسد ہر جمہوریت کی جو ہے اکائیوں میں شامل ہوتا ہے وہ جمہوریت جس میں پبلک جو اپنے نمائندوں کو اٹھ دے کے بیجتا ہے اور وہ اسیمبلی میں جاتے ہیں پھر حکومت بناتے ہیں اور ان کی جو پولیسی میکنگ لاو میکنگ جو گورنمنٹ کے فنکشنز ہیں اگر ان کو ان بارے میں پتا نہ ہو تو وہ اپنے نمائندوں کو اکاؤنٹیبل نہیں بنا سکتے جب اور ٹرانسپیریسی بھی انشور نہیں ہو سکتی جب آپ کے نمائندے اکاؤنٹیبل نہ ہو اور ٹرانسپیرنسی نہ ہو تو یہ ڈیموکریسی میں باکہ اس کو ہم ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میں نہیں لاسکتے پہلے جتنے بھی پاکستان میں ترامین ہوئے نائنٹین ففٹیز میں ففٹی ایٹ میں شاید گالباً نائنٹین سکسٹی ٹو میں نائنٹین سیونٹی تری میں جو ایک بتفقہ کنسٹیوشن بنا جس میں ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے ان کے دس خطر موجود تھے لیکن بدقسمتی سے رائٹ ٹو انفرمیشن کو اس میں انکوپریٹنگ کیا گیا لیکن جب دوہزار دس میں اٹھارویں ترامین آئی تو اس میں جو اٹھارویں ترامین کے بانی تھے انہوں نے آرٹیکل نائنٹین اے میں یہ میٹ شور کیا کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو ماں سوائے دیفنس اور وہ سنسٹیو انفرمیشن جس سے کوئی انتشار پیار سکتا ہو یا ملکی راز افشاہ ہو سکتے ہو باقی جتنے بھی انفرمیشن ہیں وہ پبلک تک جو ہیں ان کا بنیادی استحقاقوں کا پبلک کا ہے پاکستانی لوگوں کا جو اس تک ایکسس دیا جائے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری جو یہاں پہ اسمبلیاں ہیں حکومتیں ہیں ان کے لیے ایک ابلیگیشن بن گیا کہ وہ اس پر قانون سازی کریں اور اپنے لاز کو اپ ڈیٹ کریں تاکہ ریسپیکٹیو گورنمنٹس جتی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پبلک تک جو ہے پہن جائیں اور یہ پبلک کا چونکہ ایک کنسٹیوشنل ایک رائٹ ہے اس کو جو ہے انشور کیا جائے حکومت ابلوچستان نے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے دوہزار اٹھارہ میں کیبنیٹ میں رائٹ ٹو انفرمیشن بل وہ لیا ہے اس میں کافی بحث و مباعثہ ہوا اور ہمارے جتنے بھی پولیسی میکرز تھے انہوں نے کہا اس بل کو دوبارہ ریویو کریں اور کچھ چیزوں میں مزید اضافہ کریں یہ بل دوبارہ آیا اس وقت میری انڈویجنل لینڈ گلوینہ بلال صاحبہ آشم کاکر صاحب ان سے میری انٹریکشن ہوئی بات چیت ہوئی انہوں نے اچھا خاصا اس بل پہ کام کیا ہوا تھا اور بل کو دوبارہ ریوائز کر کے کیبنیٹ سے اس کی امن منظوری لے لی ہے پہلے جو ہمارے پاس ان پلیس تھا جس میں کوئی خاص بنیادی طور پر کوئی شورٹی نہیں تھی کہ پبلک کو انفرمیشن دی جائے اس میں محتصر ہوتا تھا اور اگر کوئی کمپلینٹ اس کے پاس جاتا تھا تیس دن کے اندر تو وہ ڈپارٹمنٹس کو ایک کنسرنڈ بیوکریٹس کو کہتا تھا کہ آپ جائیں ان کو انفرمیشن دیں لیکن اس کے لیے کوئی سزا اوجزہ مقرر نہیں تھی جو یہ دوسری بل جو رائٹو انفرمیشن ڈرافٹ بل جو ابھی بن چکی ہے اور اس کو اسیمبلی میں جانا ہے اس میں کافی بہتری آئیں ان تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں بقائدہ ایک کمیشن پروپوز کیا گیا ہے جس میں دو کمیشنر اور ایک چیف کمیشنر ہوگا اور کوئی بھی سیٹیزن اس کو اگر کسی انفرمیشن کوئی ایکسس چاہیے یا کسی دپارٹمنٹ میں جو بھی کنسرنڈ دپارٹمنٹ ہو فائننس ہو یا کوئی اور دپارٹمنٹ ہو اگر ان کیس آف ریفیوزل تو وہ کمیشن کے پاس جائے اور کمیشن میک شور کرے کہ اس کو وہ انفرمیشن مہیا کرے ان کیس آف ریفیوزل سزا و جزا بھی متین کی گئی ہے اور حکومت نے اس چیز کو ابھی جو اسیمبلی سے کے پاس ہوگی تو وہ ایک سو بیس دنوں میں وہ چیف کمیشنر اور دو کمیشنر اپوائنٹ کرے گی جو بنیادی طور پر ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس جسٹس کے جو ہیں ایکویلنٹ ہوں گے یا جو بیروکیسی میں گریڈ ٹوینٹی جو افیسر کے جو ہیں ریٹائر ہوں ان کے ایکویلنٹ ہوں گے اور وہ ایک آپریشنری اوٹانومس ہوں گے ایسا تو انہیں کوئی حکومت کی انفلنس نہیں ہوگی اور ان کی جو ایک ٹینیور پوسٹ ہوگی تین سال کے لیے اس کے بعد دوبارہ وہ ان کو ریو پائنٹ نہیں کیا جا سکے گا اب چونکہ بل کیبینٹ نے اپروف کی ہے تو اگر انڈویجول لینڈ پہلے مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو بتا دیتا ابھی اس نے اسیمبلی میں ٹیبل ہونا ہے اور جب ٹیبل ہوگا تو اسیمبلی اس کو ریفر کرے گی ہماری انفرمیشن سٹرنگ کمیٹی انفرمیشن جو ہے جس کی چیئر پرسن فریدہ رند صاحبہ ہیں اور کاش یہاں پہ موجود ہوتے ہو یا ہمارے باقی ممبران ہیں تو ہماری اپوزیشن کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے بھی ٹریجری بنچ کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں تو دیفینیٹلی چونکہ یہ بلوجستان کے لیے بڑا اہم ہے اور ہماری ڈیموکریسی کے لیے بڑا اہم ہے تو نصیر شاوانی سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اور کہ وہ اپنے ممبران سے کہیں اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جب یہ بل کمیٹی میں آئے گا تو آپ کمیٹی کے ساتھ ایک سیٹنگ کر لیں ایک میٹنگ کر لیں اور جو بھی آپ کے پروپوزلز ہیں آپ نے مجھے تو دیئے تھے اور جو مزید آپ کے پروپوزلز ہیں اور آپ جو ہیں مزید اس میں اگر بہتری چاہتے ہیں دیفینیٹلی کمیٹی وہ سکیئرنگ بھی کرے گی اور باقی جو صوبوں کے لاز ہیں ان کو بھی دیکھے گی اور دنیا میں جو لاز بنے ہوئے ہیں رائٹو انفرمیشن کے حوالے سے ان کو بھی دیکھے گی اور یہ بینگ گورنمنٹ ہم نے تو پوری کوشش کیے کہ ایک کمپریہنسیو اور ایک بہتر ڈرافٹ اور بل اپروو کر کے اسمبلی بیج دیں اور اس میں چونکہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش موجود ہو سکتی ہے تو اس میں جب یہ بل وہاں پر جائے گی اسمبلی میں اور اسٹینگ کمیٹی میں تو اسے مزید جو ہے اسٹینگ کمیٹی اور اسمبلی کو استحقہ کا حاصل ہے کہ اس میں بہتری کر سکتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں تو وہ ضرور ہو چاہیں گے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ اسٹرنگتن ہو جو ڈیموکریٹک نومز ہیں وہ مزید مضبوط ہوں تو اس حوالے سے رائیٹو انفرمیشن جو بل ہے یا جو ایکٹ بنے گی وہ اس چیز کو انشور کرے گی کہ میری اگر کنسٹینسی میں میں بطور وزیر خزانہ جو بھی میری کارکردگی ہوگی اپنی اس ٹائم میں تو یہ ضروری ہے کہ بلوچستان کے لوگ جان سکیں اور ضروری ہے کہ میری کنسٹینسی کے لوگ جان سکیں کہ میں نے اپنے اس دور اقدار میں کون کون سے کام کی ہیں کون کون سی پالیسیز دی ہیں کہاں کہاں جو ہیں فانڈز خرچ کی ہیں اور جب الیکشن کے لیے جاؤں گا تو لوگوں کے پاس ساری انفرمیشن ہوگی اور میں ایک کارکردگی کی بنیاد پہ دوبارہ الیکشن کنٹسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا تو میں آخر میں گلمینہ بلال صاحبہ کا انڈیویجول لینڈ کا ادنا نامر صاحب کا کہ انہوں نے برادشاہ پریزنٹیشن دیا ممبران کا اور جتنے ہی پارسپینٹ سے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے اس بل کی حوالے سے ایک ایمفیسز اور ایک فوکس کیا ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اس حوالے سے ہمیں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں تو بینگ گورنمنٹ ہمارے طاوان جو آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس بل کی حوالے سے اس کی ایمفیسز کی حوالے سے جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کو جو ہیں اپنا جو میری خدمات ہیں ہوں اس کو ہم پیش کریں گے اور اس میں ایک مزید چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بل میں ہم یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہر دپارٹمنٹ میں ایک انفرمیشن ڈیڈیکیٹڈ انفرمیشن آفیسر ہوگا جس کو جو ہیں لوگ کنٹیکٹ کریں اور وہ جو ہے پابند ہوگا کہ دپارٹمنٹ سے انفرمیشن لے کے اس انڈویجول کو دے گا تو تیکیو میری مچ کانو فیرواں موسیقی